سلمان خان اور پوجہ ہگڑے دونوں نے مل کے رشمی کا مندانہ کو اچھی خاصی سنا دی کیا سلمان خان اور پوجہ ہگڑے ایک بار پھر سلمان خان کی اپ کمینگ مووی میں ہمیں اگٹھے دیکھنے کو ملیں گے کیا سلمان خان اور پوجہ ہگڑے دونوں نے مل کے اسی لیے رشمی کا مندانہ کو کھری کھری سنائی تاکہ رشمی کا مندانہ آئندہ سلمان خان سے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہ کریں کہ مجھے سلمان خان اپنی آنے والی نیکسٹ مووی میں کاس کریں سلمان خان سے مایوس ہو کر رشمی کا مندانہ کا آخر کار سعود فلم انڈسٹری واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے پوری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر چینل پر پہلی مرتبائے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان خان اور پوجہ ہگڑے دونوں ہی آئندہ سلمان خان کی اپ کمنگ موویز میں ہمیں اگٹھے دیکھنے کو ملیں گے لیکن رشمی کا مندانہ کی پوری کوشش ہے کہ سلمان خان مجھے اپنی اپ کمنگ موویز میں جگہ دیں اس سسلے میں پوجہ ہگڑے کو جب یہ خبر ملی تو پوجہ ہگڑے نے سلمان خان کے ساتھ مل کے رشمی کا مندانہ کو کھری کھری سنائی اور رشمی کا مندانہ سے کہا کہ تمہیں بالی ورڈ فلم انڈسٹری میں سلمان خان کے ساتھ کام کرنے کی کبھی بھی میں اجازت نہیں دوں گی اور سلمان خان نے بھی پوجہ ہگڑے کے ساتھ مل کے رشمی کا مندانہ کو کھری کھری سنائی جب رشمی کا مندانہ کو کلیر پتا چل چکا کہ سلمان خان مجھے اپنی آنے والی نیکس موویز میں کاسٹ نہیں کریں گے تو رشمی کا مندانہ نے واپس سعود فلم انڈسٹری میں جانے کا فیصلہ کر لیا تو فرینڈ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں